ہائی دوستو اے جے اندینک چینل میں تمام دوستوں کو ایک اور نئی ویڈیو میں خوش امدید کہتے ہیں دوستو یہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس انجوئی کمپنی کا وارٹر ڈسپنسر ہے تو اس میں کچھ پرابلم ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کو اس کو رپیر کر کے دکھاؤں گا بہت اچھی ملماتی ویڈیو ہے تو پلیس ویڈیو کو بغیر سکرپ کرنے تک دیکھیں اس جو وارٹر ڈسپنسر میں جو اس کا وارٹر ڈسپنسر کا خرید کر رہا ہے تو اس کے والو میں کچھ پرابلم ہے تو ہم اس کا والو چینج کریں گے تو ہمیں جو بلکل سیم والو نہیں مل رہا تھا تو ہمیں جو کسی اور کمپنی کا کسی اور وارٹر ڈسپنسر کا ہم والو اس کا خرید کر لائے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے لگا کے دکھاؤں گا تو موسٹی جو ہے آپ کو سیم والو نہیں ملتے مرکریٹ سے تو آپ کو جو الٹریشن کر کے جو ہے نیا والو لگانا پڑتا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کو یہ والو اس میں فٹ کر کے دکھاؤں گا بہت اچھی ملماتی ویڈیو ہے ویڈیو کو بغیر سکپکرین تک دیکھیں جو دوست چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ فرنڈز کو ڈیلی بیسس پر نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ ملتی رہے تو چلیں اپنے ٹاپک طرف آتے ہیں سب سے پہلے میں اس کا یہ والا ٹاپ کور کھول لیتا ہوں اور کھول کے آپ کو دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہے اس کا والو جو ہے چینل کرنا ہے الاعام کے ساتھ اپنے سکرو ڈریاور کی مدد سے اس کو اس طریقے سے بلکل ارام کے ساتھ دبانا ہے اور آپ کا یہ والا کور جو ہے یہ یہ چٹری کہ سے کھل جائے گا اس کے لوگ بنے ہوتے ہے آپ نے اس کو ڈیموج نہیں کرنا ہے میں آپ کو نزدیک سے دیکھا دیتا ہوں یہ اس کا والو ہے آپ دیکھ س derrière جیلہ اس کے ساتھ مڈا ہوا ہے ہارڈ والد انہوں نے کیسل کیا ہا ہے اور صرفaven نے ان کو کیا چاہیے تو میں اس کے سکروک کھول لیتا ہوں کیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کے دو سکریون لگی ہوئے ہیں تو ان سکروک کھول لیتا ہوں equal کو باہر نکال لیتا ہوں اور آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے کس دیکھے سے اس کو فٹ کرنا ہے وال کھولنے سے نکالیں سے پہلے میں اس کے اوپر جو وارٹر ہے اس بوتل کو میں اتار边 رہی ہیں اور اس کے بعد میں والد کھول کے دیکھ لیتا ہوں اور جو اس میں جو ہم نے نیو والد لگانا ہے وہ میں آپ کو سیٹ کرنے کا طریقہ بتا گیا ویڈیو شٹاب کرتا ہوں اور اس کا وارٹر جو ہے نکالنے کے بعد میں آپ کو دیکھا دیا یہ آپ دیکھتے ہیں میں نے جو ہے اس کی ڈسپلی بھی کھول دی ہے یہ ڈسپلی سائٹ پر رکھ دی ہے تاکہ ہمیں جو ہے پرشانی نہ ہو اور یہ والد جو ہے میں نے اس کا اس کی سکرو کھول دی ہے آپ دیکھ ستے ہیں اور اس طریقے سے ہم جو ہے اس کو پاہر نکال سکتے ہیں اس میں ایک کیبل ٹائی لگی ہوتی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے تو اپنے کیبل ٹائی کاٹ نہیں ہے تاکہ آرام کے ساتھ جو ہے آپ اس کو کھول سکیں یہ آپ دیکھتے ہیں میں نے اس کی ایک کیبل ٹائی کاٹ دی ہے دوسری طرف اس کی کیبل ٹائی لگی ہوئی ہے تاکہ لیکیج وغیرہ نہ ہو یہ آپ دیکھتے ہیں میں نے کیبل ٹائی دانوں جو ہے اس کی کاٹ دی اور اب اس کا پاہر میں اتار لیتا ہوں ہوں اور یہ جو ہے وال جو ہے باہر نکال لیتا ہوں ٹھیک اب ہی ہم نے جو ہے یہ والو جائس کے ساتھ لگانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کا یہ جو پائپ ہے بڑا ہے اور اس کا یہ پائپ چھوٹا ہے تو ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے پائپ اس کے اندر لگانا ہے اس طریقے سے وہ اس پائپ کو کٹنا ہے تاکہ مارا یہ والی جگہ جگہ پر فٹ ہو سکے ٹھیک یعنی ہم نے یہ والا جو پلاسٹیک ہے یہ ہیکسو بلیڈ کی مدد سے ہم نے یہ کارٹ لینا ہے تاکہ ہمارا یہ سائز اس کے اوپر چڑھے کیونکہ پائپ ہمارا چھوٹا ہے اس کے اوپر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اس کے پر میں اس کو فٹ کر لیتا ہوں اس کو بھی ہم تھوڑا سا کم کر لیں گے کیونکہ آرام کے ساتھ ہماری فٹنگ ہو سکے ٹھیک ہے باقی اس کی میں فٹنگ کھول لیتا ہوں اس کو اس کے ساتھ فٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے سے آپ نے اس کو فٹ کرنا تو ابھی جو ہے سب سے پہلے میں یہ کر لیتا ہوں کہ یہ والا جو پلاسٹک ہے اس کا یہ جو پرانا ہمارا وال ہے اس کا جو پلاسٹک ہے یہ یہ میں ادھر سے کارٹ لیتا ہوں یہ آپ دیکھ ستے میں نے پلاسٹک کو کار کر دیا ہے اور ابھی اس وال کے ساتھ جو پلاسٹک جو زیادہ ہے لمبا ہے اس کو بھی ہم ادھر سے کارٹ لیں گے تھوڑا سامنے چھوڑنا ہے آپ دیکھ سائز اس کا سہم ہے فرص ہم چھوڑ کے در سے ہم اس کو کار لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ادھر سے کار دیا اور ابھی ہم نے اس طریقے سے اس کو فٹ کرنا ہے فٹ کرنے سے پہلے ہم نے جو ہے ہمارے پاس آپ دیکھ ہمارے پاس جے بھی ویلڈ ہے ٹھیک ہے ہم یہ اس کے اوپر استعمال کریں گے نانو ٹیوبوں کو مکس کر کے آپ جو اس میں سپر گلو بھی لگا سکتے ہیں اور آپ جو ہے پی وی سی سی مرڈ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک تو ہم اس کو لگائیں گے تاکہ leakage فرص کے کوئی chance نہ رہے اور یہ جو نیچے والی side آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کو برابر کر کے کار لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہمارا جو وال جو ہے اچھے سے اس کے اندر فٹ ہو سکے ٹھیک ہے ہم نے اس کو اس طریقے سے فٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ والی جگہ جو اچھے سے کار لینی ہے اس طریقے سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جگہ ادھر سے کار لینی ہے اس کو میں کار لیتا ہوں اور کار کر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے ہم نے اس کو کارٹ لنے دے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کو کارٹ دیا ہے اور ابھی ہم نے دوبارہ اس کو اچھا سی فٹ کرنا ہے اور ابھی اس کی جو فٹنگ ہوگی ہم اس کے اندر ایک چھوڑا سا کلپ لگا لیں گے ٹھیک ہے تو میں آپ کو فٹ کر کے دکھاؤں گا یہ آپ دکھتے ہیں دانوں ٹیوبیں جو میں نے اس کاغذ کے اوپر دانوں ٹیوبیں جو میں نے ڈال دیئے اور ابھی جو میں اس کو اچھا سی مکس کر لیتا ہوں یہ مضبوطی کے لیے ہوتا ہے اس میں کولڈ وارٹر جو آئے گا کوئی پرشانی کی بات نہیں ہے اس میں جو ہے لیکیج کے بالکل بھی چانس نہیں رہتے ہیں اس لیے میں اس میں یہ لگا رہا ہوں ابھی ہمارے پاس جو والز ہے اس کے ساتھ ہم نے جو ہے اس کو لگانا ہے اچھا سے اس طریقے سے آپ دیکھ ساتھیں یہ جو سے ہم نے اس کو کاٹا ہے اس طرف ہم نے اس کو لگانا ہے یہ آپ دیکھ ساتھیں میں نے لگا دیئے اور ابھی میں اس کو اس کے اندر فٹ کر لیتا ہوں اس طریقے سے آپ دیکھ ساتھیں کافی مضبوطی سے اس کے اندر یہ فٹ ہو رہا ہے اس کو میں نے گم آ دیئے یہ آپ کا نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ ساتھیں بلکل اچھا سے جو ہے اس کے اوپر ہم نے یہ آپ دیکھ ساتھیں بلکل اچھا سے ہم نے اس کے اوپر جو ہے یہ میجک لگا دیا ہے جو ہے آسانی سے ہمارا پائپ اس کے پر لگ جائے گا تو ابھی جو میں آپ کو اس کو فٹ کرنے کا بھی طریقہ کر بتا رہتا ہوں فٹ کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں یہ تین بڑا چار کا جو ہے کلپ ہے تو یہ اس طرح کا آپ نے کلپ لینا ہے یہ اس کے اوپر آپ لگائیں گے اس طریقے سے اور اس کو جو ہے پکڑ کے رکھے گا بلکل بھی آپ کی جو ہے یہ بلکل بھی آپ کا والو جو ہے بلکل موو نہیں کرے گا تو میں آپ کو اس کو فٹ کر کے دکھا رہتا ہوں کس طریقے سے ہم نے اس کو فٹ کرنا ہے آپ دیستے ہیں یہ مارے وارڈ ڈسپینسر کے اندر والی سائیڈ ہے اس طریقے سے ہم نے اس والو کو اس جگہ پر رکھنا ہے بلکل آپ نے لاشت تک اس کو لے کے آنا ہے اس طریقے سے اور آپ نے جو یہ آپ کا کلپ ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا کھول لینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو کھول لینا ہے تھوڑا سا تاکہ آسانی سے جو ہے آپ کا یہ اس طریقے سے آپ نے کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے بنا لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو اس جوا پر ٹائٹ کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جوا پر آپ نے اس کو ٹائٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے نیچے تھوڑا چی پیکنگ بھی رکھ سکیں اگر آپ اس کے نیچے پیکنگ نہیں رکھنا چاہتے تو بلکل آپ جو ہے اس کو جب اس کے سکرو ٹائٹ کریں گے تو بلکل اچھے سے جو ہے فیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے ہمارا نیچے پلاسٹیک ہے آپ کوشک کریں نیچے والی سائٹ سے سکرو لگائیں اور اوپر کوئی اور جو ہے چیز رکھ کے ان کو ٹائٹ کر لیں ٹھیک ہے تو میں جو اوپر والی سائٹ سے سکرو لگاؤں آپ کو دکھا دوں کہ اس طریقے سے ہم نے سکرو لگانا ہے پہلے جو ہے سب سے پہلے ہم نے سب سے پہلے ہم نے اس کے نشان لگانا ہے اس طریقے سے جو ہے میں اس کے اوپر سکرو ٹائٹ کر دیتا ہوں دیکھ ساتے ہیں یہ میرا جو ہے پہلا سکرو لگ چکا ہے ابھی دوسرا سکرو میں لگا لیتا ہوں ابھی دوسرا سکرو میں اس کا لگا لیتا ہوں اس طریقے سے دانو سکرو میں نے اس کے لگا دی ہیں آپ دیکھ ستے ہیں اور بھی اس کا وال جو ہے ہمارا اچھا سے لگ چکا ہے فیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ ستے ہیں یہ آپ دیکھ ستے ہیں میں نے جو ہے دانو اس کے سکرو لگا دی ہیں اور سکرو ہمارے جو ہے نیچے کی طرف نکل چکے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے تو ہم نے ابھی یہ کرنا ہے کہ ہم نے دوبارہ سکرو کھول لینے اور یہ ہمارے پاس پلاسٹک کا پیس ہے آپ دیکھ ستے ہیں اس پیس کو ہم نے کار لینے چوڑے دو ٹکڑے ہم نے اس کے بنا لینے اس طریقے سے اس طریقے سے ہم نے دو اس کے چوڑے ٹکڑے بنا لینے اور اس کو ہم نے اوپر رکھنا اور نیچے سے ہم نے سکرو نیچے کی طرف سے لگا لینے تاکہ جو ہے اچھے سے ہمارے سکرو لگیں اور جو ہے نظر بھی نہ آئے تو میں ان کو کھول لیتا ہوں اور جو ہے ان دو پلاسٹک پیس کے ساتھ ان کو دوبارہ جو ہے ٹائٹ کر رہتا ہوں ابھی ہم نے نیچے سے ان کو ٹائٹ کرنا ہے ہم نے نشان لگانے کے لئے ان کو لگایا تھا تو نشان بھی لگ گیا اور ہماری فٹنگ بھی ہو چکے اس طریقے سے میں ان کو کھول لیتا ہوں اس طریقے سے میں نے کھول لیے ابھی ہم نے نیچے سکرو لگانے اور جو پلاسٹک کا پیس ہے یہ ان کو پکڑ کے رکھے گا تو آپ جو نٹ کابلہ بھی لگا سکتے ہیں ادھر آپ کے پاس اگر ہیں تو میرے پاس اویلبل نہیں تھے آپ کے پاس اگر نٹ کابلہ ہو تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی کام کرے گا ٹھیک ہے اس لئے میں پلاسٹک استعمال کر رہا ہوں تو ابھی جو میں اس کو لگا دیتا ہوں لگا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے ہم نے نیچے کی طرف سے سکرو بھی ڈالا ہے اس طریقے سے ہم نے سکرو لگانا ہے ابھی اور یہ پلاسٹک کا پیس ہم نے اوپر رکھنا ہے اس کو ہم نے ٹائٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کافی ہماری مضبوطی ہو جائے گی اس طریقے سے ہم نے دوسرے طرف سکرو ٹائٹ کرنا ہے اور بلکل اچھے سے ہمارا وال جو ہے مضبوطی سے لگ جائے گا اور ہمارا یہ جو پائپ ہے یہ والاو جو ہمارا پائپ ہے ہم اس کو کارٹ کے اچھے سے اس کے اوپر چڑھا لیں گے اور ہماری فٹنگ کپلیٹ ہو جائے گی ابھی میں اس پائپ کو اس کے اوپر چڑھا لیتا ہوں چڑھا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں جو فالتو پائپ ہے ہم اس کو کارٹ لیتے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں تھوڑا سا پائپ ہمارا فالتو ہے تو ادھر سے میں اس کو ادھر سے کارٹ لیتا ہوں اور ابھی میں اس کے اوپر اس کو فٹ کر لوں گا فٹ کر کے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھتے ہیں پائپ کو اچھے سے میں نے فٹ کر دیا ہے آپ کو نظر آرہا ہے اور ہمارے دونوں جو اس کے سکرول لگ چکے ہیں اور ابھی مارے پاس ایک کیبل ٹائی ہے یہ میں اس کے اوپر لگا لیتا ہوں جیدر ہمارا پائپ اس والو کے ساتھ فٹ ہوا ہے اس کیبل ٹائپ کو اس کے اوپر لگا لیتا ہوں تاکہ جو ہے کسی بھی ریزن سے ہمارے جو ہے در بھی لیکیج کے جو ہے کوئی بھی چانس نہ رہے اس طریقے سے ہم نے جو ہے کیبل ٹائیس کے اوپر لگا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی میں جو ہے اس فالتو کیبل ٹائیس کو در سے کارٹ لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائیس کے لیتا ہوں آپ کو ٹائیس کے لیتا ہوں آپ کو نظر آ رہے ہیں میں آپ کو نچے لوہ سائیٹ پر دکھاتا ہوں بلکل بھی نظر نہیں آ رہے ہیں میں نے اس میں کیا کرکہ کچھے بھائے رے ہمارا والوناو نے inspرال انسانہ کچھا کر ہوں میں کے لیتا ہوں اور میں بھی پانی لوگا کر بھی آپ کو دکھاتا ہوں ابھی کوئی بھی لیکیج بگرہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے پاس یہ پانی کی بوتل ہیں تو میں اس میں لگا کر آنے ہوں آپ دیکھ سے میں نے پانی بوتل کے اوپر لگا دیا ہے ابھی میں خلط کر دکھا دیکھا دیکھا ہوں دیکھا ہوں پانی کھول کے میں آپ کو دیکھا دیکھا ہوں پانیب不 عقیق تک نظر آرہا ہے ابھی کوئی اسمید پہلے ڈراؤپ ہوا تائرہ تھی و گیرح نحن پر دیکھ عقیق لو اچھی اور therapeutic بئرے ہوچا ہے لئے دوست کو ایک ویڈے میں سمجھانے کی امید ہے آپ دوستوں کو اس ویڈیو میں کافی کچھ جاننے سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کسی قسم کا آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو لیچے کمیٹس بکس میں آکے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں انشاءاللہ آپ کے قویسٹن کا انسر کروں گا دھوم یاد رکھیں اگلی ویڈیو تاکلے اجازت دیجئے اللہ حافظ